سلطنت عثمانیہ ناظرین تاریخ کے مطابق شیخ کی بیٹھی مال خاتون جو کہ عثمان غازی کی بیوی تھی اور ہان غازی ان کے بطن سے پیدا ہوئی کچھ تاریخی روایات کے مطابق او عثمان کی دوسری بیوی رابیہ بالا خاتون تھی جس سے ان کا دوسرا بیٹا علاو الدین پیدا ہوا اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں باہر حال سبی تاریخی روایات کے مطابق شیخ فروری سندار 188 کو سوغوت کے مقام پر پیدا ہونے والی سلطان عرحان غازی کے والد عثمان غازی اور ان کی والد عمر خاتون تھی عرحان غازی سلطنت عثمانیہ کی دوسری سلطان تھی جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے عرحان غازی تہنشین ہوئے سلطان عرحان غازی نے جب اپنی باپ کی گدی سنبھالی تو انہوں نے بھی حکومت اور فتوحات کے مطابق اپنے والد عثمان غازی کی نقش قدم پر جا نکلا سن تیرہ سو ستائیس میں عرحان غازی کے ہاتھوں نائی کو میڈیا فتح ہوا اور یہ اسطنبول شہر کی قریب ایشیائی کوچک کی شمال مغرب میں واقعہ ایک شہر ہے جس کا نام ازمیت ہے عرحان غازی نے جب اپنی دور حکومت میں یہاں پر پہلی یونیورسٹی قائم کی اور دعوت قیسری کو اسی یونیورسٹی کا پرینسپل مقرر کیا جو عثمانی علماء میں بہت مشہور تھے اور انہوں نے مصر سے اسلامی علوم سیکھی سلطان عرحان غازی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطینیہ کے بارے میں دی تھی تلقبائی کے سردار اغوز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تم میں سے اے قبیلہ اٹھے گا اور قسطنطینیہ کو فتح کرے گا اسی بشارت کو پورا کرنی کیلئے سلطان عرحان غازی نے ایک منصوبہ بنایا جس کے مطابق بازنتینی دار الحکومت کا مشرق مغرب سے ایک ساتھ محاصرہ کرنا تھا اس منصوبی کو عملی جامع پہنانی کیلئے سلطان عرحان غازی نے اپنی بیٹے سلیمان پاشا کو بیجا سلیمان پاشا رات کی اندیری میں چاریس گرسواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس تنگتائی کو عبور کیا اور مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز روسی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور ان پر قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد سلیمان پاشا ان کشتیوں کو مشرقی کنارے پر لے آیا اس کی ایک وجہ ہی تھی کہ اس دور میں عثمانیوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی ابتدائی مراحل میں تھی مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان پاشا نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کشتیوں پر سوار ہو کر یورپی ساحل تک پہنچ جائے مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعے ترتب کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کی قریب قریب جتنی قلعے تھے ان سب کو فتح کر لیا اور اس طرح سلطان ارہنغازی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جس سے ہر ایک شخص کو فائدہ پہنچا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کرنی کی کوشش کی سلطان ارہنغازی کی زندگی کا ایک اچھا کارنامہ اسلامی لشکر کی تحصیص اور اسی ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانی کیلئے منصوبہ بندی کرنا ہر ٹولی میں دس سو یا ہزار سپاہی ہوتی تھے اور یہ بالکل ہی ایسا ہے جیسا کہ ہماری فوج مختلف بٹالین میں تقسیم ہوتی ہے اور مار غنیمت کا پانچوہ حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا اور یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی کیونکہ اس سے پہلی جنگ کے وقت رضاکارانہ جمع ہوتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوتا تھا سلطان اورہنغازی نے اس لشکر کیلئے چونیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کیلئے تیار کیا جاتا تھا سلطان اورہنغازی جب اس فوج کی تنظیم سے وارغ ہوئی تو فوراً عالم دین ربانی الحجاج کی خدمت میں حاضر ہوئی جو نہایت ایک پارسہ اور صاحب تقویٰ شخص تھے اورہنغازی نے اس سے دعا خیر کی درخواست گی تو انہوں نے اورہنغازی کی سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ انہیں کامیاب کرے اور ان کی تلواروں کو ہمیشہ اسلام کی حق کیلئے بلنگ کرے انہوں نے اس فوج کا نام ینچری تجویز کیا اور یہ فوج تاریخ میں جنسریز کے نام سے مشہور ہے اور اسی نئی لشکر کے جنڑے کا رنگ سرختا جس پر حلال بنا ہوتا تھا حلال کے نیچے ایک تلوار بنی ہوتی تھی جسے ذلفقار کہا جاتا تھا اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام تھا تلق بائل ذلفقار کو بڑی عقیدت کے ساتھ پکارتے تھے اس اخکام سلطنت کیلئے اورہنغازی نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ دی سلطان اورہنغازی نے نظام سلطنت کو نئی خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعمیر کرتے رہے اور علمی ادارے قائم کرتے رہے ان اداروں کو بہترین علماء کی سپرد کیے اور پوری دنیا میں لوگ ان علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کراسی کی امارات پر قبضہ کرنے کے بعد بیس سال تک اورہنغازی نے کسی بھی علاقے پر چڑھائی نہیں کی اور بیس سال تک ملکی نظام کو چلانے اور فوجی طاقت کو مضبوط کرنے پر لگا دیا سلطان اورہنغازی کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی اور جن سے ان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوا اور اسی مراد اول کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے اسی سے مراد اول نے مغربی اناتولیہ کا بیشتر حصہ عثمانیوں کے علاقوں میں شامل کیا جبکہ ان کی دور حکومت میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئے سلطان اورہنغازی کی وفات سن تیرہ سو ساٹھ یا تیرہ سو باسٹھ میں برسہ شیر کے مقام پر ہوا اور وہی پر دفن ہوئے سلطان اورہنغازی کے بعد ان کی بیٹے سلیمن پاشا کی ساتھ کیا حادثہ پیش آیا سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں پیلانی والی سلطان مراد اول کون تے تاریخ سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط ہم پیش کریں گی اپنی اگلی ویڈیو میں اگر آپ لوگ چینل پر نئی ہیں اور عثمانیہ تاریخ سے واقفیت جاننا چاہتے ہیں